ایک تابی بزرگتے حضرت ابو عبد الرحمن فروغ صاحب تاریخ بغداد نے لکھا ہے وہ جہاد پہ چلے گئے تیس ہزار دینار اپنی بیوی کو جاتے دفعہ دے گئے کہنے لگے لو ایک پاس رکھ لو اور دیٹا ابھی ماں کی گوید میں ہی تھا کچھ نے لکھا پیدا ہو چکے تھے کچھ کا کہنا ہے کہ ان کے جانے کے ایک دو ماہ بعد بیٹے کی بلادت ہوئی اور بیٹے کا نام کیا ہے ربیعہ بن ابو عبد الرحمن اور یہ بیٹے وہ ہیں جو حضرت امام مالک جیسے لوگوں کے استاد ہیں حضرت حسن بسری جیسے لوگوں نے ان سے پڑا وہ جہاد پہ چلے گئے آج تو فوجیوں کی نوکری ہے نا دی ان کا یہ نظام ہے کہ وہ جاتے انہیں تنخواہ ملتی ہے چھوٹی پہ آتے اس زمانے میں یہ تھا کہ مالک عمیمت سے حصہ ملتا تھا اور فتوحات کا یہ طریقہ تھا کہ یہ علاقہ فتح ہوا تو آگے چلے گئے وہ فتح ہوا تو آگے چلے گئے کسی نے لوٹنا ہے تو پابندی نہیں تھی لوٹ سکتا ہے کچھ لوگ جہاد میں ہی رہتے تھے حضرت ابو عبد الرحمن فروغ ستائیس سال جہاد میں رہے ستائیس سال یہاں تو خامد باہر ہو تو بہت شاری عورتیں کہہ دیتی ہیں کہ تیرے ابی نے نظر پیشے کمائیں مسئیبت تو ساری میں نے دیکھی ماذا اللہ بعض جگہ سب نہیں لیکن بعض جگہ کہہ دیتی ہیں کہ وقت تے سارے میں کی تے ستائیس سال شوہر چلا گیا واپس نہیں آیا تیس ہزار دینار دے کے چلے گئے ستائیس سال کے باگ خیال آیا گھر کا اب بیٹا محدش بن گیا عالم بن گیا اور کمال یہ کہ رہتے کہاں تھے غزور کے مدینے میں مدینہ تن نبی میں مدینہ منورہ میں صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صاحب زادہ حضرت ربیہ یہ مسجد نبی میں غزور کی مسجد میں بیٹھ کے نبی پاک کی عدیث پڑھایا کر دے آئے گھار دروازے پہ دستک دی صاحب زادے نے دروازہ کھولا نہ باپ بیٹے کو پہچانتا ہے نہ بیٹا باپ کو نہ اب ابو عبد الرحمن اندر داخل ہونے لگے فصال زادے میں کہا بڑے میاں میرے گھر میں بغیر اجازت کی کیوں داخل ہو رہے ہیں تو وہ کہنے لگے تو بتا تو نے میرے گھر پہ قبضہ کیوں کر رکھا ہے اب جب بات زیادہ بڑھ گئی تو دن و جانب سے لوگ جمع ہو گئے شور اٹھا تو اندر سے والدہ نے سنا پڑھدہ سرکا کے دیکھا کہ میرے شہر آگے ستائی سال کے بعد ستائی سال کے بعد تو آپ اپنے صاحب زادے سے کہنے لیں بیٹا ان کو اندر آنے جو تمہارے والد ہیں بڑا روئے باپ بیٹا بڑا روئے ماں اور بیٹے کی محبت کا بھی اندازہ نہیں پر قرآن پاک پڑھے نا تو دو مثالیں باپ اور بیٹے کے پیار کے بھی ملتی ہیں ایک حضرت یعقوب علیہ السلام کا جناب یوسف سے پیار اور ایک حضرت ابراہیم کا حضرت اسماعیل سے پیار اور جناب اسماعیل کی جناب ابراہیم کی فرما برداری کی مثال اس کا بھی جواب کوئی نہیں باپ اتنا رو رہے ہیں اور بیٹے کی یاد میں اس کا بھی اندازہ کوئی نہیں کر سکتا باپ بیٹا مل کے بڑا روئے اثر کی نماز کا وقت ہو گیا حضرت ربیہ جو محدث ہیں وہ وضو کر کے مسجد شریف چلے گئے یہ ابھی چونکہ سفر سے آئے تھے انہوں نے کھانا وانا کھایا تھوڑی دیر بیٹھ گئی تو یہ نہیں پوچھا پیچھے حال کیا رہا پوچھتے ہیں اپنی بیوی سے میرے تیس ہزار دینار کہاں پہل یہ کہنے لگے مسجد جائیں نہ حضرت کی مسجد میں اثر پڑھ کے آئیں پھر میں بتاتی ہوں پیشے کہاں حضرت ربیہ نے امامہ باندھا جببہ پینا حضرت کی مسجد میں بیٹھے اور حدیث پاک کا درست دے رہے سامنے حضرت حسن بسری جیسے امام مالک جیسے لوگ بیٹھے ہیں حضرت ابو عبد الرحمن فروغ جو ان کے والی تھے اثر کی نماز پڑھ کے نا تو پوچھتے ہیں ایک شخص سے یہ کون ہے نوجوان کالی داڑی والا عمر زیدہ نہیں پر کس طرح شوق سے حضور کا دین بیان کر گیا کون ہے تو بتانے والے نے کہا کہ حضور ایک نا ابو عبد الرحمن نام کی بزرگ ہیں وہ ستائیس سال سے جہاد میں گئے ہوئے یہ ان کا بیٹا ہے یہ سنا کہ میرا پتور اتنا بڑا عالم چھم چھم آنسو گئے داڑی بھر گئی آنسو حضور کی مسجد میں تشکر کے آنسو خوب روئے خوب روئے اٹھے گھر گئے اور جب آنسو وہ بھرا چیرہ لے کے گھر آئے تو امہ ساری بات سمجھ گئی کہنے لگی دیکھا ہے وہ بیٹے کو عدیس پڑھاتے اب پتہ چلا میں نے آپ کے تیس ہزار دینار کہاں خرچ کیے میں نے آپ کا پیسہ ضائع تو نہیں کیا حضرت ابو عبد الرحمن فروغ فرمانے لگے رب تجھے سلا دے اور میری طرح سے بھی دے تُو نے تک کمال کر دیا ہے حدیث تیرا بیٹا پڑھا رہا تھا اور قد میرا اونچا ہوتا جا رہا تھا سبق تیرا بیٹا دے رہا تھا اور یوں لگ رہا تھا کہ درجے میرے بلند ہو رہے ہیں تو ماں نے کمال کیا انقلاب کیا بیٹیوں نے بہنوں نے دین کے لیے ہمیشہ اپنا کردار پیش کیا